یہ ایک گریب کسان کی کہانی ہے جو ایک برہمہ پرگاؤں کے پاس سکھیت میں رہنے والے رامو نامک گریب کسان کی کہانی ہے رامو کی پریوار میں پارجو اور مینہ تھے وہ سمیت رامو اور دو وجہ صلاح پریشان نے اسے برہ رہتا تھا کتھی کسوں میں آنے پر بھی بھارش نہیں ہوتی اور آنے جمینداروں کے ناکام کسانوں کے لیے سرکر حسائتہ کے بجائے انہیں ویسودکار بڑھاتی رہتے رامو کے دل میں ایک سپنا تھا وہ اپنے کتوں کو اسوا لمبی بنانا چاہتا تھا اس کی کھیتے میں پانے کی کمی تھی لیکن وہ ہر نہیں مانتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کے بچے پڑھ لیتے ہو اور ایک دن گاؤں کا نام اچستانوں پر لے جائیں ایک دن رامو نے سنا کہ سرکار کسانوں کے لیے یوجنا لائے اس کے تات پسچا تھا جانا کی کسانوں کو نئے تکنیکوں اور ساتھوں کی سائتہ ملے گی درامو نے کسانوں کے لیے مل کر نئے یوجنا کے بارے میں بات چھتی وہ سیکھنے اور اپنے کھیتے کو موڑنے کے لیے سکتا اس کے بعد اس نے سرکار یادکاری سے مل کر کھیتے میں نئے تکنیکوں کے لیے آوش شکتہ سائتہ ملے ترکاری یوجنا کے تات رامو کو نئے سچائتہ ملے کی سائتہ ملے اس کی اس کی کھیتے میں اکتم پانی پر بند انہیں لگاوا اب ادھک پیداوار کے لیے تھا سمیں کے ساتھ رامو کھیتے میں بردی ہوئی اور وہ اس کا آرکہ کسٹی چھتی میں صدا رگ آیا اس نے اپنے بچوں کو بھی اچھی شکسہ دلائی رامو کے سپنے ستی پونتہ کے ساتھ پورے ہو رہے تھے اس کہانے سے ہمیں شکنے کو ملتا ہے کہ سنگرز کے باوجود سنگرز سیل اور محنتی کسان اپنے سپنوں کو پورا کر سکتا ہوں تکنیکوں کا اپیوک کر کے رامو نے اپنی جیون میں صدا رایا اور اپنے پریوار کی کسیوں سے بردیا رامو کے کہانے میں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے سپنوں کو پوری صدق سے میند سے پورا کریں موسیقی